آپ سے باج کے جلسے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ ایک فائنل کال دوں گا جس کے بعد نہ کوئی دھرنا ہوگا نہ کوئی مارچ ہوگا نہ کوئی اتجاج ہوگا اور سپٹیمبر کے لاسٹ ویک کا بھی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آخری منیلہ اس میں بتا دیا جائے گا تو آج جو چوبیس تاریخ تو ہو گئی ہے انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے دیکھئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میری کال کے منتظر رہیں اور اپنی تیاری پوری رکھیں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا اور آپ یہ پھر گرہ مت کیجئے گا کہ ہمیں وقت سے بتائے نہیں گیا ہماری تیاری نہیں ہے ہماری پلاننگ نہیں ہے آپ اپنی جو پلاننگ ہے جو تیاری ہے جو حکمت عملی ہے وہ بنا کے تیار رہیے کہ جیسے جماعت کی جیسے بران خان کی کال آئے آپ اپنا میدان میں نکلیں اور جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آگے پڑنا ہے اب وہ انسٹرکشنز کیا ہیں وہ ہم وقت میں بتائیں گے ضروری نہیں ہے لوگوں کا عام تاثر اور تصور یہ ہے کہ ہم اسلام آباز کے طرف رکھ کر لیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے لیکن ہمارے پاس اور بہت سی آپشنز ہیں ہم نے اس پر سوچ پیچار کی ہے اور ہم اپنی حکمت عملی وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کریں گے لیکن ہماری ایک انشاءاللہ موثر حکمت عملی آپ کو دکھائی دے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کی ناکام معاشی پالسیز سے مایوس ہیں مہنگائی کی چکی پسکے ہیں اور وزیر آزم صاحب نیو یورک میں اپنے موں سے وہاں اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم دیوالیا ہونے کے قریب ہیں اور ہماری مدد کیجئے اور ہم اپنے کرزاجات کی قسطے ادا کرنے کیلئے بھی صلاحیت نہیں رکھتے اسی طرح لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ ماہ میں جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے وہ بہت مایوس ہوں تھی اور پھر بارشوں سے فلیڈ صورتحال نے جو جنم لیا ہے بلخضور صوبہ سن میں تو پیپلز پارٹی سے جو پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی تھا وہ سخت نالا ہے اور مایوس ہے وہ سمجھتا ہے کہ قیادت نے ان کو بالکل لیڈ ڈاؤن کیا ہے ناصر بلزتالی نظر آئے ہیں بلاول ہیلیکاپٹر میں چند سفارتکاروں کے ساتھ چکا لگا کے چلے گئے عوام میں نہیں صرف فیلڈ میں نہیں گئے عوام میں جائیں تو ان کو دال کے لیے کی قیمت اور بھاو کا پتا چل جائے اچھا شاہ صاحب اب آپ سے تھوڑا مذاکرات کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا جس کی بہت بازگشت ہے کیا بیک دور مذاکرات بھی پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں اور جو پارلمنٹ میں واپسی کی خبریں ہیں اس سوالے سے کیا کہیں گے بیک دور مذاکرات تو ہمارے نہیں چل رہے ہم نے جب بھی مذاکرات کیے ہم سرعام کریں گے اور بیک دور کی ضرورت نہیں ہے مذاکرات پر کوئی بندش نہیں ہے شاست پر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں اس لیے جب بھی ہوں گے وہ بیک دور نہیں وہ اوپن اور فرنٹ فوٹ پہ کیے جائیں گے اچھا شاہ صاحب آج ممنان خان صاحب نے خطاب کے دوران کہا ہے کہ امریکہ سے لوگ تو پاکستان آ رہے ہیں دادرسی کے لیے سلاف زدگان کی اور ہمارے وزیراعظم وزیر خزانہ باہر موجود ہیں وزیر خارجہ تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے اور آپ بطور وزیر خارجہ پر رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھئے صورتحال جو ہے پاکستان کی وہ نومل نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ نقصان ہوا ہے اور گورنمنٹ خود اپنے موہ سے کہہ رہی ہے وزیراعظم اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں بلاوال وزاری اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیس عرب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے فائنل ایسٹیمیشن ہوں نہیں ہے لیکن یہ اندازہ ہے ان حالات میں ملک سے باہر چاہ جانا جبکہ ریلیف کا کام نہ ہونے کے برابر ہے بلخصوص سندھ میں بلخصوص سندھ میں یہ بہت مایوس کن ہے بلاوال ایک دن نہ دفتر بیٹھتے ہیں نہ سندھ جاتے ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی سہروں میں انہیں اپنا وقت بزارا ہے ان حالات میں انہیں پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرنا درست ہے اور کرنا چاہیئے تھا لیکن اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اپنا یو این کا خطاب بھی کر سکتے تھے اور اپنا میسیج بھی ریکارڈ کروا سکتے تھے اور انٹرنیشنل ڈونر سے انگیج بھی کر سکتے تھے جیسے کہ کرونا کے دوران جو ان پرسن جو یو این کیے کے اسیمبلی کے جلاس نہیں ہوئے اور ورچول ہوئے تو وہ ورچول میٹنگ اب بھی ہو سکتی تھی پاکستان کے حالات کو سامنے رہتے ہوئے لیکن انہوں نے جانا اس کو وہاں پہ ضروری سمجھا چاہاں صاحب لاس قویشن آپ سے کرنا چاہوں گا آڈیو لیک کے حوالے سے آج ایک آڈیو بھی سامنے آئی کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر جو باتیں ہوئیں وہ ایک جانب لیکن وزیراعظم ہاؤس کے اندر سے اس طرح کی آڈیو لیک ہونے پر آپ کے کومنٹس چاہوں گا سکر میں نے وہ آڈیو سنی نہیں ہے اگر کاش میں سن چکا ہوتا تو میں اس پر کومنٹ کرتا لیکن مجھے توسیلات میرے سامنے نہیں ہیں اس کی میں اس کے کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں سہی جی بہت شکریہ آپ کا شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کومنٹ نہیں کر سکتے اور ان پرسن اگر